بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سیکرٹ پنجاب کی حالیں توڑے امید کرنیا جی تسی سارے بلکو ٹھیک ہوگے آج میں بنا رہی ہیں پنجابیاں دی فیورٹ ڈش اور پنجابیاں باستے بہت ہی مزیدار آلو بینگندہ سالن اور ابلے ہوئے چاور ریسپی بہت ہی ایزی ہے سو لیٹس ٹارٹ دی ویڈیو سب تو پہلے اسے ایک کلو بینگل لماں گے اور اچھی طریقے نل تو لماں گے اور ایسنا سیدھے پیسیز کر لماں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنانا شروع کرنیا جی خالی دیکھ چیچے اسی سب تو پہلے گھی ایڈ کرنے ہس بھی ضرورت گھی گرم ہوندہ ویڈ کرنیا اسی ایجت دو عدد پیاز ایڈ کرنے کٹنگ کرنے پیاز نو براؤن کر لانگے دو دو تین منٹ لگنگے اور پیاز براؤن ہو جانگے جیسے پیاز براؤن ہو جانگے اسی باقی دے مسالے ایڈ کرنگے تیت اسی دیکھ ساکت دے ہو کہ پیاز براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی اچھی طرح مکس کر لینے پیاز براؤن ہو جانگے ایک چمچ ادر کلہسن دا پیسٹ اور ایک ادر سبز میرچ کٹ کے شامل کرنے اچھی طرح اسی نو مکس کر لانگے تقریبا ہاپ کپ اسی دے پانی شامل کرنگے اور باقی مسالے ایڈ کرنگے اسی دے چھے تقریبا ڈیڑ چمچ لال کٹی ہوئی میرچ آئٹ کرنگے ہاپ چمچ حلدی آئٹ کرنگے حلدی آئٹ کرنگے ہاپ چمچ خوشک دھنیا اور ہاپ چمچ زیرا آئٹ کرنگے ہسوے ضرورت نمک اور اسی دے چھے ہاپ چمچ گرم مسالہ آئٹ کرنگے تمام مسالے اسی آئٹ کر چکی ہیں اچھی طرح مکس کر لانگے چماتر آئٹ کرنگے تقریبا ایک ادر چھوٹے پیسٹ کرنگے بلکل ایسرہ آسی این نو مکس کر لانگے انہیں آسی اے دے چھے بہنگن آئٹ کرنگے بہنگن کٹن تو پہلے اچھے طریقے نال توسی تو لانا تاکہ تمام گردوں کے بار کلین ہو جائے گی اور الحمدللہ اسی اے دے چھے بہنگن آئٹ کر چکے ہیں انہیں سی چمچ دی مدد نال اچھی طرح آسی این نو مکس کر لانگے تاکہ مسالہ اور بہنگن اچھے طریقے نال مکس ہو جائے اسی فلیم میڈیم رکھیں گے اور انہوں پکن ماس سے پندرہ منٹ لے اسی دھک دیاں گے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں تُسی دیکھ سکتے ہو کہ حج تک سالن نہیں بنیا سو اسی این نو ایک دفعہ دوبارہ پکن لے چھوڑ دیاں گے دوسری سائٹ تے اسی چاول بوائل کرنے ہیں ادھلی اسی اے خالی برتن نمانگے اور اسی اے دیچے ڈیر لیٹر پانی شامل کرانگے پانی آئٹ کر چکے ہیں انہوں اسی اے دیچے تقریباً ایک چمچ نمک آئٹ کرانگے اور بوائل ہون لے رکھ دیاں گے سالن دیکھ لینے آجی کہ دس پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اور تقریباً سالن پکنا شروع ہو گیا ہے ہلکی آنچ رکھنی ہے اور اچھی طرح ایسی اے نو چیک کر لیں گے اور الحمدلیلہ بینگن ریڈی نے دوسری سائٹ تے تُسی دیکھ سکتے ہو کہ پانی بوائل ہو گیا ہے اسی اے دیچے تین پاؤ چاوالے آٹ کرانگے چاوالہ نو اسی ایک گھنٹہ پہلے بھگھوکے رکھیا سی اور اچھے طریقے نا دسی انہوں تو چکے ہیں اس ڈیل لیٹر پانی چے اسی نمک آٹ کیتا سی اور اسی اے دیچے ہون چاوالے آٹ کر چکے ہیں تقریباً پانچ منٹ تاکے بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور چیک کر لینے آجی چاوال گلے نے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چاوال گال چکے نے اور حجے ہور بھی ضرورت ہے کہ تھوڑی دیڑ لی ہور بھی اسی نو پکا لیے چاوال تقریباً پاک چکے نے یعنی گال چکے نے ہون اسی نو چھان لما گے ایک چھاننے چاوالے آٹ کرانگے اور چاوال اسی اچھی طرح چھان لما گے چھان چکے ہیں اور تسی دیکھ سکتے ہو ہون اسی یہ خالی برتن چھے چاوال جڑے چھانے نے او ایڈ کرانگے اور اسی یہ دیچے دو چمچ گھی ایڈ کرانگے یا ہس بے ضرورت گھی ایڈ کرانگے اور جی بلکل اچھی طرح سے چمچ دی مدد نال مکس کار لما گے تھوڑی دیڑ لے یہ سیننوں دام تیراک دے آنگے دام کھول لے آئے اور چاوال بلکل پاک چکے ہیں یعنی اچھی طرح گال چکے ہیں بسم اللہ الرحمن آلو بھینگنہ سالن اور ابلے ہوئے چاوال بلکل ریڈی نے اسی ڈی شاوٹ کار چکے ہیں تو اسی دیکھ سکتے ہو بہت ہی آسان ترکیب نال اور بہت ہی امدہ انداز نال اسینوں بنا چکے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو نو ضرور لائک کرنا اگر میرے چینل سکر پنجاب تو تسی نمے ہو تو چینل نو ضرور سبسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعا ماں سے یاد رکھنا اللہ پاک تو اڈا میرا ہم سب دا ہمی و ناصر ہوئے اللہ پاک تو انو ہمیشہ خوش رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی